میں اپنی زندگی کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں وہ پاکستان نہیں دیکھوں گا انفرچنیٹلی جب میری عمر تھی آپ کی بھی چوبیس پچیس سال ہم لوگوں کی عمر تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر پاکستان بدل جائے گا نہیں بدل سکا اب خوف اس چیز کا ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی شاید پاکستان بہتر نہ ہو سکے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانے ہم میں سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے ہم پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں آگی طرف کوئی نہیں جانا چاہتے ہیں بلکل نہیں جانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام سائفر کا معاملہ اور ڈونلڈ لوگ کے تیل کا حیز بیانات کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی میدان میں آگے آئے ان کی گفتگو سنیں اور اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں کاشی بھائی سب سے پہلے تو یہ جو ڈونلڈ لوگ کی ساری لائیو خطاب جو چلا پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر اور اس میں عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ڈیباکرسی، فریڈم، ہیومن رائٹس، ٹرانسپرینسی ان الیکشنز تو امریکہ سے اگر کوئی بات آئے تو وہ ایک صحیفے کی حیثیت رکھتی ہے میں اس میں یہ مقدمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ آج یہ وہ والا امریکہ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے آج تقریباً پینتیس ہزار کے قریب بچے، خواتین، لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں پوری کی پوری جو عالمی دنیا ہے جس کی سربراہی امریکہ بہادر کے ہاتھ میں ہے وہ اسرائیوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور وہاں سے بیٹھ کر جو سرمنز ہیں نا کہ جی کہ ایسے ہونا چاہیے، ڈیموکرسی ایسی ہونی چاہیے تو ہیومن رائٹس کی ایسی پرواہ ہونی چاہیے اور الیکشنز کی اندر ٹرانسپرینسی حدثی ہونی چاہیے ان کی سرمنز کی آج کے روز میں، آج کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے کوئی امریکیوں کے پاس ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے اور نہ صرف امریکیوں کے پاس بلکہ پوری ویسٹن دنیا کے پاس آج ہائر مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی چیز کی اوپر لیکچر کر سکے ہم نے اگر اپنا ملک درست کرنا ہے تو ہم نے اپنے لیے درست کرنا ہے ہم نے اپنا ملک درست کرنا ہے تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو درست کرنا ہے اس لیے کہ ہم ایک بہتر پاکستان ان کے لیے چھوڑکے جائے میں اپنی زندگی کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں وہ پاکستان نہیں دیکھوں گا انفرچنیٹلی جب میری عمر تھی آپ کی بھی چوبیس پچیس سال ہم لوگوں کی عمر تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر پاکستان بدل جائے گا نہیں بدل سکا اب خوف اس چیز کا ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی شاید پاکستان بہتر نہ ہو سکے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانے ہم میں سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے ہم پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں آگی طرف کوئی نہیں جانا چاہتے ہیں بالکل نہیں جانا چاہتے اب یہ جو ان الیکشن کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر ہر الیکشن کی اوپر سوالات اٹھیں لیکن مجھے جس چیز سے ایک بہت دکھ ہوا خوف ہوا پیدا ہو گیا کہ اب یہ الیکشن کا پورا جو پروسس ہے عوام کے جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ بے مائنی کر کے رکھ دی گئی ہے عوام ووٹ کسی کو دے پہلے ہوتا تھا کہ الیکشنوں کے اوپر سوالات اٹھتے تھے کچھ حلقوں کے اندر ہیرہ پھیری ہو گئی جہاں پہ پانچ سو ہزار ووٹ کا فرق ہے ادھر سے ادھر ہو گیا معاملہ پری پول رگنگ ہو گئی کہ جی اتحاد بنیا دیئے یہ جو نئی رسم پڑی ہے پنتالیس اور سنتالیس پنتالیس اور سنتالیس والی جو مرضی ہے آپ کے پاس فارم پنتالیس ہو جس مرضی ہے کو آپ نے ووٹ دیا ہو اس کو آپ نے بیسیوں ہزار کی لیڈ سے آپ نے جتایا ہو میٹر سنتالیس کرے گا اور سنتالیس کو آپ نے ردو بدل کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ حال پڑا دینا ہے تو یہ جو پاکستان کے اندر رسم پڑی ہے یہ پورا الیکشن کا پروسس پوری کی پوری سیاست یہ بیمائنی ہو کر رہے گئے اور اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے اس چیز کا احساس نہیں کرنا اس کو درست نہیں کرنا اس کی تحقیقات نہیں کرنی اگر آڈٹ کی بات امریکی کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں یہ اپنے لیے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کے اندر یہ رسم ڈالنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم کرسیاں ہماری بدلتی رہتی ہیں آج جس کرسی پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو آج سے تین سال بعد پان سال بعد نہیں ہوں گے اس کے اوپر تو جب اپوزیشن میں ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جب یہی طرز عمل اگر اختیار کیا گیا تو کیا پھر باقی اس کو ویلکم کریں گے اس وقت یہ سارے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے اور یہ ہونا ہے پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت بیٹھ کے روئے گی کہ اگر آپ نے الیکشنوں سے پہلے جا کر کہیں اور بیٹھ کر آپ نے لین دین کر کے ان چیزوں کی وجہ سے مزید آگے بڑھے گی اس کو درست کرنے کی ہمارے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے جو تحریک انصاف کی بلا شبہ ان کی بہت بڑی غلطی ہیں یہ سائفر والے معاملے کو جس طرح انہوں نے بلو آپ کیا بہت بڑے انہوں نے ایک غلط کام کیا اس کو ایک پولٹیکل بینفٹ کیلئے انہوں نے استعمال کیا آئی ایم ایف اس کے سامنے جو جا کر احتجاج کرنے ہیں جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو اپنا جو آپ نے اپنا حصہ لینا ہے اپنی جو تگو دعا کرنی ہے وہ یہاں پر اپنے ہی رول آف گیم رہے ان کے تحتیق کرنی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ ان کو چپیڑے مارتے جائیں ان سے ان کا نشان چھین لیں ان سے قومی اسیمبلی کے اندر ان کو جو ان کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں وہ ان کو نہ ملیں ان کو آپ بلکل دیوار سے لگا دیں تو حکومت کو بھی بڑا دل دکھانا پڑے گا سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا کوئی آپ ملک کے اندر نوملسی تو واپس لانے کی کوشش کریں ملک صاحب یہ پرائیم ملسٹر پہلی بات تو مصطفیٰ کا میرا بڑا کم کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے اور آج بھی اختلاف نہیں ہوا آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہم تینوں نے مختلف الفاظ میں ایک ہی بات کیا لیکن اس میں اور پچھلے الیکشن میں فرق کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار چوبیس میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا اگر کیا ایسا کیا گیا ایسا تو ہوا ہے فرق یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں فارم پورٹی فائیو دیا ہی نہیں گیا یعنی اس وقت جو بھی اس فارم کا نام تھا وہ دیا ہی نہیں گیا سات بجے بلا کے دھکے مار کے تمام پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا الیکشن کی ٹرانسمیشن کو اور چار بجے پانچ بجے صبح اعلان کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر آزم ہیں آر ٹی ایس بٹھا دیا جی آر ٹی ایس بٹھا دیا آپ سوچیں کہ الیکشن ختم ہو جائے کسی بات زیادہ سخت ہے لیکن چند کیسز میں ایسا ہوتا ہے نہیں دیکھئے چند تو نہیں تھا اگر چند میں ہوتا تو آر ٹی ایس بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی چند تو مینج ہو جاتے ہیں چند تو پورے پاکستان کے اندر تمام الیکشن میں مینج ہوئے مگر چند نہیں ہوئے چند میں کیا ہوا آپ ہی کو سنو چند الیکشن سے پہلے مینج ہو ساؤت پنجاب محاذ بن گیا ناظرین اکرام مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی ہوگی ناظرین ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے ووٹ کی حیثیت کو بے معنی کر کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تو سوچتے تھے کہ ہم آنے والی زندگی میں پاکستان کا بہتر مستقبل دیکھیں گے تو لیکن مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا کہنا کہ ہمیں افسوس اب اس بات کا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں اب وہ بھی کیا پتہ پاکستان کو بہتر سمت میں جاتا ہوا دیکھ سکیں گے یا نہیں یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بہت بڑی تشویش کا اظہار گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے ووٹ کے اب کوئی حیثیت ہی نہیں رہی بے معنی کر کے رکھ دیا اس کو اس طفعہ جو فارم پینتالیس اور سنتالیس میں جس طریقے سے ردہ بدل کی گئی ہے یہ ساری دنیا کے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا یہ بھی سب لوگوں نے دیکھا ابھی اس وقت بھی عمران حان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں کس کے لیے پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کے لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا اس کے باوجود وزیراعظم کس کو بنا دیا وزیراعلا کس کو بنا دیا یہ آپ سب کے سامنے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں ملیں گے مجدن اجازت اللہ حافظ